ایک پیچھلے دنے ایک علامہ صاحب تھے انہوں نے بھی بلکہ کہا جی کہ یہ جو اہل حدیث ادرات ہیں ان کو یہ فقی دیں کہ یہ اگر کہتے ہیں کہ جناب ترابی ہم پڑتے ہیں تو ان سے کہیں جی کیوں پڑتے ہو ترابی قرآن میں تو ترابی کا ذکر نہیں ہے تو یہ کہیں گے ہم حدیث پر پڑتے ہیں انہیں کہیں جی حدیث میں بھی ذکر نہیں آپ تصل میں تخاری تین دن پڑیئے تو پھر وہ کہیں گے کہ جناب ہم صحابہ اکرام پر چلتے ہیں وہ کہتے ہیں جی صحابہ اکرام سے ثابت ہے کہ وہ بیس ہی پڑتے تھے صرف ان کے کہنے سے وجہئے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں ہم حدیث نہیں بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں صحابہ کا ہمارے پاس اجماع چلا رہے ہیں مسلمان اجماع چلا رہے ہیں تو ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ہماری دلیل ہی یہ یہ یا ترابی نہ پڑے یا بیس پڑے پہلے تو سنیے سے لڑ لیں پھر چیوں سے بھی لڑتے ہیں اوڑے نہ رکو تو سی اپنا جلی جڑا اجماع بنایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ نے سنا کہ بیس رکع تراوی پر جو اجماع ہے جالی اجماع ہے بند کمرے کا اجماع ہے یہ اپنی جیب میں ڈال کے رکھیں ایسی گھٹیا زبان وہ آدمی استعمال کر سکتا ہے وہ خود جالی ہو جو مکار ہو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ تمام صحابہ اکرام علیہ بردوان کا بیس رکع تراوی پر اجماع ہے ایمہ اربا کے اجماع ہے تمام محدیسین کا اجماع ہے اس بات پر میں آپ کو حوالے پیش کروں گا آپ کو خود معلوم ہوگا کہ کتنا بڑا یہ مکار اور جالی آدمی ہے پہلا حوالہ موتا امام مالک سے حدیث نمبر دو سو باون اور یہی اسنل کبرہ بحقی میں بھی حدیث ہے حدیث نمبر چار آزار تین سو چورانوے امام فریابی کی کتاب کتاب السیام اس میں بھی حدیث نمبر ایک سو انہاسی نمبر پر حدیث ہے امام فریابی کہتے ہیں کہ اسنادو ورجالو موسکون اس کی سند بھی صحیح ہے اور اس کے رجال بھی سکھا ہیں اور امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَحَازَكَ الْعِجْمَع یہ اجماع کی طرح ہے امام ابن قدامہ کی کتاب المغنی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو چپن جس میں کہتے ہیں وَحَازَكَ الْعِجْمَع یہ اجماع کی مثل ہے کیا ہے جی حدیث حضرت یزید بن رومان نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی دور میں لوگ بشمول وطر تئیس رکعت پڑھتے تھے اس کے بارے مہدیسین کہتے ہیں یہ صحابہ کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تئیس رکعت تین وطر اور بیس رکعت تراوی پڑھتے تھے اگلی حدیث بھی موتا امام مالک سے حدیث نمبر دو سو ترپن اور سنوالکبرہ بیقی میں یہ حدیث ہے چار ہزار چار سو ایک اسی طرح امام فریابی کی کتاب کتاب السیام اس میں حدیث نمبر ایک سو اکاسی جس کے امام فریابی کہتے ہیں اس نادو قویون اس کی سند قوی ہے حضرت مالک نے دعوت بن حسین سے روایت کیا انہوں نے حضرت آرج کو فرماتے سنا یہ تابعی ہیں کہ میں نے لوگوں کے اس حال میں پایا یا لوگوں کو تابعین کو پایا یا صحابہ کو ان دونوں میں سے ایک تو ہیں لازمی یا دونوں ہو سکتے ہیں تابعین کو اور صحابہ کو پایا کہ وہ رمضان میں کافروں پر لانت کیا کرتے تھے انہوں نے فرمایا نماز تراہی میں کاری سور بکرہ کو آٹھ رکعتوں میں پڑتا اور جب باقی بارہ رکعتیں پڑھی جاتی ہیں تو لوگ دیکھتے کہ امام انہیں حلکی یعنی مختصر کر دیتا ہے آٹھ رکعتیں لمبی ہوتی ہیں اور بارہ لکاتیں ہلکی ہوتی ہیں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس حدیث کی شرح میں بیان کیا کہ بیس رکعت تراوی اور تین ویتر شوافع اور آناف کا مذہب ہے اسی طرح محلہ نے امام بیکی سے بیان کیا اگلا حوالہ جامع ترمیزی سے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے حدیث نمبر آٹھ سو چھے کے تحت لکھا ہے امام ابو عیسیٰ ترمیزی نے اپنی سنن میں فرمایا اکثر آل علم کا مذہب بیس رکعت تراوی ہے امام ترمیزی فرماتے ہیں اکثر آل علم کا مذہب بیس رکعت تراوی ہے جو کہ حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر اصحاب سے مروی ہے یعنی حضرت علی سے روایات ہیں جو عمر سے دیگر صحابہ سے بیس رکعت ہیں اس پر اجماع ہے وہ آگے روایات آ رہی ہیں اور یہی کبار تابعین صفیان سوری عبداللہ بن مبارک اور امام شعفی رحمت اللہ علیہم کا قول ہے اور امام شعفی نے فرمایا میں نے اپنے شہر مکہ میں اہل علم کو بیس رکعت تراوی پڑھتے پایا امام شعفی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اپنے شہر میں کہ اہل علم بیس رکعت تراوی پڑھتے ہیں اگلی حدیث ہے مصنف ابن ابی شہبہ سے حدیث نمبر ہے سات ہزار چھ سو بانوے اور اسی طرح حدیث الموجم العوسط لتبرانی الموجم القبی لتبرانی اور دوسری کتب میں یہ حدیث موجود ہے اور اس کی سندت صحیح ہے حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں وطر کے علاوہ بیس رکعت تراوی پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس بیس رکعت تراوی پڑھا کرتے تھے حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے اور صحیح حدیث ہے اگلی حدیث جو حوالہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ ہے مصنف عبدالرزاق سے اور حدیث نمبر ہے سات ہزار سات سو تین تیس اور دوسری کتب میں یہ حدیث موجود ہے حضرت صاحب بن یزید ہے بیان کیا یہ صحیح حدیث ہے اس کے تمام راوی سکھا ہیں کہ ہم یعنی حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ ہم یعنی صحابہ کرام صاحب بن یزید صحابی ہیں کہتے ہیں ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فجر کے قریب تراوی سے فارغ ہوتے تھے فجر کے قریب تراوی سے فارغ ہوتے تھے ہم یعنی صحابہ اور ہم بشمول وطر تئیس رکعت پڑھتے تھے حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں ہم یعنی صحابہ تئیس رکعت پڑھتے تھے یہ صحابہ کا اجمع ہے جس کو موصوف کہہ رہے ہیں کہ جالی اجمع یہ بند کمرے کا اجمع اب اب آپ خود جان چکے ہوں گے کہ خود جالی ہے اور اس اجمع کو جالی کہہ رہا ہے اگلا حوالہ آپ کے سامنے اسرالکبرہ بے کسی حدیث نوبر 4393 اور دوسری قطب حدیث ہے اسنادو ورجالالسکاتن اس کی سند بھی صحیح ہے اور اس کے رجال بھی سکہ ہیں جس طرح امام فریابی کہتے ہیں حضرت صاحب بن یزیز مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احد میں صحابہ کرام علیہ ردوان ماہ رمضان میں بیس رکع تراوی پڑتے تھے اور ان میں سے سو آیات والی صورتیں پڑتے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احد میں شدت قیام کی وجہ سے وہ اپنی لاتھیوں سے ٹیک لگاتے تھے صاحب بن یزیز کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیس رکعات ہوتی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ بیس رکعات پڑتے تھے اور اس کی روایت سکہ امام فریابی کہتے ہیں معلوم ہوا کہ صحابہ کے اس پر اجماع ہے بیس رکعات پر جس کو موصوب جالی اجماع کہہ رہے ہیں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو ادلاح والا بہکی سے اسن کبرہ بہکی میں حدیث نبر چارزار تین سو پچانوے اس میں امام بہکی کہتے ہیں اسناد حسنن حدیث کی سند ٹھیک ہے ابو خسیف نے بیان کیا کہ ہمیں حضرت سوید بن غفلہ ماہ رمضان میں نمازی ترابی پانچ ترویہ یعنی بیس رکعات میں پڑھاتے تھے امام بہکی کہتے ہیں اسناد حسنن اگلا والا آپ کے سامنے ہے مصنف ابن عبیشبہ سے حدیث نبر سات ہزار چھ سو اسی اور بہکی میں حدیث نبر چار ہزار تین سو پچانوے جس کو امام بہکی کہتے ہیں وفی ذالک قوتن یہ قوی سند کے ساتھ موجود روایت ہے کہ حضرت شتیر بن شیکل سے روایت ہے اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اصحاب میں سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رمضان میں بیس رکع تراویہ اور تین وطر پڑھاتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رمضان میں بیس رکع تراویہ اور تین وطر پڑھاتے تھے امام بہکی فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں قوت ہے یہ قوی سند کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیس رکع تراوی پڑھاتے تھے اور تین ویتر پڑھاتے تھے مولانا عساق صاحب کہتے ہیں کہ کسی خلیفہ نے تراوی نہیں پڑھی حوالہ آپ کے سامنے ہیں امام بہکی کہتے ہیں کہ اس کی سند میں قوت ہے اگلہ حوالہ بھی بہکی سے ہے اور اس میں بھی امام بہکی کہتے ہیں وفی ذا علی کے قوت یہ قوی سند کے ساتھ موجود ہے حدیث نمبر چار ہزار تین سو چھانوے حضرت ابو عبد الرحمن سلمی سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رمضان میں کاریوں کو بلایا اور ان میں سے ایک شخص کو بیس رکع تراوی پڑھانے کا حکم دیا اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں وطر پڑھاتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تراوی بھی پڑھاتے تھے بعض اوقات آپ پیشے تراوی پڑھتے تھے اور صرف انہیں وطر پڑھاتے تھے اگلہ حوالہ مصنف ابن عبی شہبا سے حدیث ربعے 7681 اور بیکی میں حدیث ہے 4397 حضرت عبالحسنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو رمضان میں پانچ ترویہوں میں بیس رکعہ ترائیو پڑھانے کا حکم دیا پانچ ترویہوں میں بیس رکعہ ترائیو پڑھانے کا حکم دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو یہاں حضرت علی نے جمعلہ استعمال کیا خمس ترویہات پانچ ترویہ میں بیس رکع تراویہ پڑھانے کا حکم دیا مرزا جلمی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی تراویہ کا لفظ استعمال نہیں کیا کسی صحابی نے استعمال نہیں کیا میں چیلنج کرتا ہوں دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اس کے چیلنج کا جواب جو جاہل آدمی ہوتا ہے الٹے سیدھے چیلنج کرتا ہے خود اس کو معلوم نہیں ہوتا دوبارہ دیکھئے کہ حضرت ابو الحسنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو رمضان میں پانچ ترویہوں میں بیس رکع تراویہ پڑھانے کا حکم دیا اوپر آپ کے پاس عربی موجود ہے یسلیہ بننا سے خمس ترویہات تراویہ ترویہات پانچ ترویہوں میں بیس رکع تراویہ پڑھانے کا حکم دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تراویہ کا لفظ استعمال کیا اگلا حوالہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیس رکع تراوی اور تین وطر پڑھایا کرتے تھے امام سنانی نے صبح السلام جلد نمبر دو صفحہ نمبر دس میں اور ابن قدامہ نے المغنی میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو سپن میں کہا کہ وحازا کل ازما یہ ازما کی مثال ہے کہ تمام صحابہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیس رکع تراوی پڑھایا کرتے تھے اور تین وطر پڑھاتے تھے اگلا حوالہ بھی آپ کے سامنے امام ابن عبدالبر اپنی کتاب التمہید میں جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو پندرہ میں روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ رمضان میں مسلمانوں کو بیس رکع تراوی پڑھائے اور یہ رکعات وطر کے علاوہ تھی اگلا حوالہ مصنف ابن عبی شہبہ سے اسنادو مرسل قویون اس کی سرد مرسل اور قوی ہے حضرت یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ انہیں مسلمانوں کو بیس رکع تراوی پڑھائے مصنف ابن عبی شہبہ حدیث نمبر سات ہزار چھ سو بیاسی آگے دیکھیں حضرت نافع ابن عمر کیا کہتے ہیں حضرت نافع ابن عمر نے بیان کیا کہ ابن عبی ملکہ ہمیں رمضان میں بیس رکع تراوی پڑھائے کرتے تھے مصنف ابن عبی شہبہ اسنادو صحیحن حدیث نمبر سات ہزار چھ سو تراسی رواہ ابن عبی شہبہ اسنادو صحیحن اس کی سند صحیح ہے نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیس رکع تراوی ابن عبی ملکہ ہمیں پڑھاتے تھے اگلی حدیث بھی ابن عبی شہبہ سے حدیث نمبر ہے سات ہزار چھ سو چوراسی حضرت عبدالعزیز بن رفی نے بیان کیا کہ حضرت عبی بن کعب مدینہ منورہ میں لوگوں کو رمضان میں بیس رکع تراوی اور تین وطر پڑھاتے تھے رواہ ابن عبی شہبہ اسنادو مرسلن قویون یہ روایت مرسل اور قوی ہے اگلی حوالہ مصنف ابن عبی شہبہ سے حدیث نمبر سات ہزار چھ سو پچاسی حضرت حارس مرویہ کے لوگوں کو رمضان مبارک کی راتوں میں نماز تراوی میں بیس رکع تھی اور تین وطر پڑھاتے تھے اور رکوع سے پہلے دعا کنوت پڑھتے تھے اگلی حوالہ آپ کے سامنے موجود ہے ابن عبی شہبہ سے اسنادو صحیحن مصنف ابن عبی شہبہ حدیث نمبر سات ہزار چھ سو چھ آسی حضرت عبدالبختری سے روایت ہے کہ وہ رمضان مبارک میں پانچ تروی یعنی بیس رکعتیں اور تین وطر پڑھا کرتے تھے یہ ہے تابعی اگلی تابعی اتابی نبی ربا کیا کہتے ہیں مصنف ابن عبی شہبہ حدیث نمبر ہے سات ہزار چھ سو اٹھاسی اور اسنادو حسنن حضرت عطا فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بشمول وطر تئیس رکعت راوی پڑھتے تھے آگے دیکھیں مصنف ابن عبی شہبہ اسنادو صحیحن حدیث نمبر ہے سات ہزار چھ سو نوے حضرت سعید بن عبی سمروی ہے کہ حضرت علی بن ربیہ انہیں رمضان مبارک میں پانچ تروی یعنی بیس رکعت نماز تروی اور تین وطر پڑھاتے تھے آگے دیکھیں امام زابی کیا لکھتے ہیں سیل آرام نوبلہ میں جلد نمبر ایک صفحہ ربرت چار سو میں حضرت حسن بصیری سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ کی اقتدام قیام رمضان کے لئے اکھٹا کیا تو وہ انہیں بیس رکعت راوی پڑھاتے تھے امام زابی امام ابن حجر اسکلانی امام ابن قدامہ تمام کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عبی بن قاب کو بیس رکعت راوی پڑھانے کا حکم دیا آگے دیکھیں کہ امام ابن حجر اسکلانی کیا کہتے ہیں فتح الباری جلد نمبر چار صفحہ نمبر دو سو ترپن کہ حضرت زافرانی امام شافی رحمت اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا امام شافی نے فرمایا میں نے لوگوں کو مدینہ منورہ میں انتالیس اور مکہ مکرمہ میں تئیس رکعت یعنی بیس ترابی اور تین وطر پڑھتے دیکھا امام شافی فرماتے ہیں آگے دیکھیں کہ امام ابن رشت کرت بھی کیا کہتے ہیں بدایت المجتہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو باون ابن رشت کرت بھی نہیں فرمایا کہ امام مالک نے اپنے دو اقوال میں سے ایک قول میں اور امام ابو حنفہ امام شافی امام احمد اور امام دعو ظاہری نے بیس ترابی کا قیام پسند کیا ہے اور تین وطر اس کے علاوہ ہیں امام ابن رشت کو بھی کہتے ہیں کہ دو قولیں امام مالک ان میں سے ایک قول بیس کا ہے امام ابو حنفہ امام شافی امام احمد بن حنبل امام دعو ظاہری سب قیام رمضان بیس ترابی کو پسند کرتے ہیں تین وطر اسی طرح امام مالک نے یزید بن رومان سے روایت بیان کی فرما ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں لوگ تئیس رکعت یعنی بیس تراوی اور تین وطر پڑھا کرتے تھے امام ابن رشت کرتبی کہتا ہے یہ اس پر اجماع ہے امام مالک کا امام ابو نیفہ کا امام احمد بن حنبل کا امام شافعی کا رحمت العالم کی یہ بیس رکعت تراوی کو پسند کرتے تھے اگلا حوالہ بہت اہم ہے مخالفین کے لیے جو بیس کو نہیں مانتے انہی کے امام ہیں شیخ ابن تیمیہ ان کی کتاب مجموع فتاوہ جلد نمبر ایک سفر میں ایک سو اکانوے شیخ ابن تیمیہ نے اپنے فتاوہ میں کہا کہ ثابت ہوا کہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ رمضان مبارک میں لوگوں کو بیس رکعت تراوی اور تین وطر پڑھاتے تھے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہے کہ عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ بیس رکعت تراوی اور تین وطر پڑھایا کرتے تھے تو اکثر اہل علم نے اسے سنت مانا ہے یہ کہتے ہیں یہ نفل نماز ہے اکثر اہل علم نے اسے سنت مانا ہے اس لیے کہ وہ مہاجرین اور انصار تمام صحابہ کرام کے درمیان ان کی موجودگی میں قیام کرتے ہیں یعنی بیس رکعت پڑھاتے ہیں اور ان میں انہی سے کبھی بھی کسی نے نہیں روکا یعنی کسی صحابی نے نہیں روکا تھی اس پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام علیہ دوان بیس رکعت تراوی اور تین وطر پڑھتے تھے اگلا حوالہ امام اسماعیل بن محمد ان کی کتاب بیس تراوی پر صحیح حدیث موجود ہیں اس میں حوالہ بیان کرتے ہیں اور امام اسماعیل بن محمد الانصاری فی تصویح حدیث سلات تراوی اشرین رکعتن جلد نمبر ایک صفحہ نمبر پینتیس میں لکھتے ہیں مجموعہ دل فتاوہ النجدیہ میں ہے کہ شیخ عبداللہ بن محمد بن عبدالوحاب نے تعداد رکعت تراوی سے متعلق سوال کے جواب میں بیان کیا شیخ عبداللہ بن محمد بن عبدالوحاب محمد بن عبدالوحاب نجدی کے بیٹے عبداللہ ان سے جب تراوی کے متعلق سوال کیا گیا تو اس کا جواب میں بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے لوگوں کو حضرت عبی بن کعب کی اقتدا میں نماز تراوی کے لئے جمع کیا تو وہ انہیں بیس رکعت پڑھاتے تھے محمد بن عبدالوحاب نجدی کے بیٹے عبداللہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی جو نماز تراوی پڑھاتے تھے وہ بیس رکعت تھی تمام محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہ اکرام اور ادوان بیس رکع تراوی پڑھتے تھے تو صحابہ کا اجماع ہوا بیس رکع تراوی پر لیکن یہ جالی کیا کہتا ہے کہ اجماع جالی ہے خود آپ نے یہ حوالے دیکھیں ان کو نوٹ کریں ان کو دیکھیں اور اصل کتب میں بھی دیکھیں میں نے آپ کو نمبریں بتائیں کہ صحابہ اکرام اور ادوان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے احد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے احد میں بیس رکع تراوی پڑھا کرتے تھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نام نحاد انجینئر محمد علی مرزا خارجی کے ہر جھوٹ کا اب ہم کریں گے علمی پوسٹ مارٹم اب تاکب کیا جائے گا نام نحاد انجینئر محمد علی مرزا خارجی کے ہر جھوٹ کا تمام اشاق رسول ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے سبسکرائب کرنا موسیقی